اغفر اللہ ربی و اتوبو الی اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہزی لا يبلغ مدعته القائلون ولا يحسین عماءہ العادون ولا یعدي حقہ المجتہدون والصلاة والسلام والتعیت والاکرام للبشیر النزیر السراج المنیر الطورتاوہر الدر الفاخر العلم الزاہر المنصور المعید الرسول المسدد سیدنا ونبینا بالقاسم محمد والعالی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہزین عزہب اللہ عنہم الرجسہ والتحرہم تطہیرہ سیم علا بقیت اللہ فی العالمین وخاتم اعیمت المعصومین الكحف الحسین وغیاؤس المسترد المستقین ملیع الہاربین وعصمت المعتسمین ارواہنا وارواہ العالمین لطراغ بمقدمه فداح اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف واللانت الدعمت الباقیت والعادائهم وقتلتهم وغاص بوقوقهم اجمعین اما بادو يا عباد اللہ اوسیكم ونفسی بتقوى اللہ علاوہ ان الدنيا قد ادبرت وعاظنت ببداع وان الاخرہ تعقبلت وعشرفت بعتلاء علاوہ ان اليوم المزمار وغدر السباق سرقت الجنة والغایت النار افل طائب من خطیتہی قبل منیتہ علا عامل لنفسی قبل یوم بوسی ایدان اگرامی دور غیبت امام زمان علیہ السلام امام موسی بن جعفر حضرت امام کازیب علیہ السلام اس زمانے کے بار پتے ہیں اللہ اللہ فی ادیا لکم لا يزی لکم انہا احد دو کہ اس دور غیبت میں خدا را خدا را اپنے دین کا خیال لکھنا کوئی تم کو دین سے دور نہ کر دے دور غیبت میں دین کی بقا سب سے اہمیت رکھتی ہے روایتوں میں جو جملے ملتے ہیں دور غیبت کے بارے میں وہ ہم سب کے لئے توجہ کا سبب ہے ایمِ معصومین صلوات اللہ سلام علیہ مجمعین اللہ 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 کی زبان مبارک سے کوئی جملہ مبالغے میں نہیں نکلتا وہ کوئی بات بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کرتے وہ کوئی بات حقیقت سے ہٹ کے پیش نہیں کرتے ایمِ معصومین کی زبان مبارک پر جو جملے آتے وہ حقیقت ہوتے ہیں مبالغہ نہیں اگزیریشن نہیں ہے اپنی بات کو ثابت کرنا نہیں ہے فرمادے دیکھو آخری زمانے میں دین کی حالت کیا ہوگی کہ آدمی صبح گھر سے نکلے گا تو دیندار ہوگا جب شام کو گھر واپس آئے گا تو دین اس کے ہاتھوں سے چلا جائے گا یا شام کرے گا تو دیندار ہوگا صبح ہوتے ہوتے اس کے ہاتھوں میں دین نہیں رہے گا خواہدین کی مثال اس میں جہاں کوئی آدمی صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے تو سرما لگا کے نکلتا ہے آئینے میں دیکھتا اسے سرما لگایا ہوا ہے لیکن جب شام کو واپس آتا ہے دیکھتا آنکھوں میں سرما نہیں ہے کہاں چلا گیا کب چلا گیا نہیں مانو کا دور آخر زمان میں دین بھی ایسا ہی ہے کب ہمارے ہاتھوں سے دین چلا جائے دین جانے کے بقتلی ہے مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز شو دیں گے ہم مسجدیں چھو دیں گے یہ مسئلہ نہیں ہے دین کا مطلب ہمارے عقائد کمزور ہو جائیں گے ہمارے نظریات بدل جائیں گے ہماری فکریں بدل جائیں گے ہم نماز پڑھیں گے اللہ کی کہنا مانیں گے کسی اور کا کلمہ پڑھیں گے رسول اللہ کا بات مانیں گے کسی اور کی مانیں گے امام کو لیکن امام کو اہمیت نہیں دیں گے روادہ اس دور میں دین پر ثابت قدم رہنا ہاتھوں پر انگارے رکھنے سے زیادہ مشکل کام واقعہ دین پر دین پر ثابت قدم رہنا دوست احباب چاہنے والے اس طرح سے آپ سے گفتگو کریں گے کہ آپ مشکوک ہو جائیں گے کچھ دیر کے بعد آپ کو تنہائی کے احساس ہوگا میں اکیلا ہوں پریشر اخمارات خبریں کسی نے کہا تھا جھوٹ اتنی مرتبہ بولو کہ لوگوں کے احساس ہو جائے کہ یہ سچ ہے کہ غلط بات اتنی مرتبہ کہو کہ لوگوں کو یقین ہو جائے یہی بات صحیح ہے یہ دور آخر زمان کل جب آئیم میں معصومین صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ مجمعین ہمارے سامنے موجود تھے اور لوگوں کو توفیق ملتی تو ان کی خدمت میں جانے کی تو کتنے واقعات آپ کو کتابوں ملیں گے کہ لوگ آئیم میں معصومین کے جگہوں سے دور رہتے تھے وہاں رہتے تھے جہاں بہت زیادہ شیعہ نہیں ہوتے تھے بہت زیادہ اپنے لوگ نہیں ہوتے تھے لیکن مسلمان ہوتے تھے ان کے عقائد ہوتے تھے ان کے نظریات ہوتے تھے ان کی فکریں ہوتی تھے تو یہ کبھی کبھی آتے تھے آئیم میں معصومین کے پاس زانو ادھ جوڑ کے بیٹھتے تھے دیکھا یا بنا رسول اللہ میری ایک حاجت ہے میں آپ کے سامنے اپنا دین پیش کرنا چاہتا ہوں کیا میں صحیح دین پر ہوں یہ جس خدا کو میں مان رہا ہوں یہ واقع وہی حقیقی خدا ہے جس پر عقیدہ رکھنا چاہیے یا میں جس خدا پر عقیدہ رکھے ہوں یہ خدا ہے واقع حقیقی نہیں یہ میرے ذہن کا پیدا کرنا خدا حقیقی خدا نہیں بجس رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھو یہ وہی رسول ہے جس کو اللہ نے بھیجا تو لوگ جاتے تھے امہ کے پاس دین پیش کرتے تھے اگر غلط ہوتا تھا امہ تسری کرتے تھے کریکٹ کرتے تھے صحیح ہوتا تھا فرما تھے حضا واللہ دین و دین و آبائی قصب خدا کی یہ میرے دین و میرے آبا اجداد کا دین خدا تمہیں دین پر ثابت غضب رکھے اس دور آخر زمان میں دین آسان نہیں ہے خاص کہ اس جملے کے بعد اننا سوالا دین ملوکہ ہم لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ایک کمیٹی آئی ہمارے نظریات محسے ہو گئے بدل گئی ہمارے بھی نظریات بدل گئے ایک گورنمنٹ آئی ہم اس کے وفادار ہو گئے اس کے اپوزیٹ آئی ہم اس کا کلمہ پڑھنے رہ گئے تو کیا دین اسی بدلنے کا نام ہے ہمارے کیا مشکل ہی ہمارے ساتھ کہ ہم معاف سے الگ ہونا نہیں چاہتے اکیلے نہیں چلنا چاہتے ایک جملہ ہمارے کیا بڑا عجیب کہا جاتا ہے اور یہ ہم سب کی فکروں پر اثر انداز ہوتا ہے بڑی بڑی فکریں بڑی بڑی دلیلیں اس جملے کے سامنے فیل ہو جاتی ہیں بڑے بہادور اس کے سامنے ہار کھا جاتے ہیں وہ جملہ کیا اما چار آدمی کیا کہیں گے ارے آپ میں یہ کام کیوں کی ارے بھائی چار آدمی کیا کہیں گے لڑکی کی شادی کرنا ہے پیسے نہیں ہیں سادے سے کرنا چاہتے ہیں آرے بھائی اس قوم میں عزت ہے ہم سادے سادے شادی کہنے چار آدمی کیا کہیں گے بیہاد آپ نے اپنے سر سے نقاب کیوں اٹھا چار آدمی کیا کہیں ملت ہو جائیں چار آدمی یہ چار آدمی ختم ہو جائیں تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے ارے یہ کیا کر رہے ہو چار آدمی کیا کہیں گے تو یہ چار آدمی ہمارے دین کو برباد کر مولا اکانات حضرت علی ابن ابی طالی علی السلام کے بارے میں ایک جملہ ملتا ہے واقعی عظیم و شان جملہ میرے مولا کی عظمت وں کے لئے لا تاخض اللہ لعمت اللائم علی وہ تھے کہ خدا کی رحم میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے لا تاخض فی اللہ لعمت اللائم ہم اور آپ چار آدمی چار باتیں کہیں لے کہ زبان بدل جاتی لہجہ بدل جاتا ہے ہم آج مجلس پڑھ رہے خدوہ دے رہے چار آدمی کہیں کہیں آپ نے بنا بیان کا چھوہ دیا رہے کیا چھوہ دیا لوگ کیا کیا کہنے لے چھوہ دیا کون جا جھگڑا کرے تو دو آدمی کہتے ہیں ہم مجلس کا عنوان بدل دیتے ہیں خدوے کا موضوع بدل دیتے ہیں زندگی کا طریقہ بدل دیتے ہیں سلام ہمارا علی پر کہ ساری دنیا مخالب تھی لیکن علی نے خدا کا راستہ نہیں چھوہ جتنا لوگ نے زور دیرہ چال لیکن زور دیا لیکن علی نے ایک لمحے کے لئے خدا کے راستے سے قدم نہیں ہٹھایا گھر میں بیٹھے رہے تلوار اٹھا کے رکھ دی جو جل چاہو کہو دین اسے کہتے اس دور آخر الزمان میں دین بچا رکھ گھ رکھ رکھ کوئی آپ کوئی آکے بے دین نہیں کہہ چلو تم کو بے دین آج یہ وات صاحب فیس بوک انٹرنیٹ ای میل نمالوم کون کون سے شیطانی حرب ہیں جو ہمارے دین کو خراب کر رہے ہیں ہمارا لوگ جوان وات صاحب پر آئے میسج کو اس طرح سے یقینی مانتا ہے گویا خدا نے بھیجا وہ کتاب کو متبر نہیں مانتا عالم دین کو متبر نہیں مانتا ماں باپ کو متبر نہیں مانتا لیکن وات صاحب کی اس میسج کو ضرور متبر اس کو نہیں پتا اس کا اوریجنیٹ کہا سے فاروڑ کر رہے کر رہے کر رہے کر رہے کتنوں کی عبرو جا رہی ہے کتنوں کی عزت جا رہی ہے رواد میں پوچھا گیا کہ ست اور جھوٹ میں کیا فرق ہے تو میں نے فرق چار اگل کا کیا کا جو کان سے سنو وہ سچ نہیں جو آنکھوں سے دیکھو وہ سچ روادے کو جب بھی کوئی عدمی تمہارے خبر لے کے تلاش کرو چھانبین کرو پھر اس کو فاروڑ کرو یہ جو ہم دھڑا دھر فاروڑ کر دیتے اگر کسی کہ خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ کسی پر الزام لگا تو الزام ایک آدم لگا لیکن جتنے لوگ اس الزام کے میسیج کو فاروڑ کر رہے ہیں سب الزام لگانے میں برابر کے شریف میدان 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 پیپ 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 جو سڑھ زخموں سے نکلتی ہے اس کے پہاڑ پہ کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے جو الزام لگایا ثابت کر اس کی دلیل کیا تم نے اس بے گناہ کی عزت لی تم نے اس عورت کو بدنام کیا تم نے خبروں پر ادارے کو بدنام کیا مدرسوں کو بدنام کیا ہے لوگوں کو بدنام کیا ہے آپ غور کریں بزرگان ہمارے کیسے تھے دین کہا تھا آج عزت ایسی لی جاتی جیسے آدمی بازان میں کھڑا ککڑی کھا رہا آئے تو آپ دیکھیں ہمارے مراجع بزرگان کیسے تھے دین کس کے پاس تھا خوف خدا کس کے پاس تھا قیامت کا ڈر کس کے پاس تھا ہم سب خدا کرتے لیکن خدا سے ڈرتے کتنے ہم سب قیامت کرتے کتنا قیامت کا خوف رکھتے ہیں قیامت کا خوف تھا کس کے پاس حضرت آیت العظم آغا سید ابو علیہ صاحب بڑھ گئی تو اگر آج اس کی اسی پرسنٹ رکھپس ہے تو اس میں بیس تیس اس کی ہے یا نہیں ہے تو میں نے کتنا دیا اس کو اسی میں ساٹھ بیس اس کی اپنی نہیں آج گا میں یہ وکالہ تو اس سے واپس دوں تو اس کے کتنی عزت جائے گی پوری جائے گی یا ساٹھ جائے گی کتنی جائے گی پوری جائے کہیے بتاؤ میں نے دیس ساٹھ ہے میں جو بیس اچھ ٹرال لوں گا خدا کے بارے اس کا جواب کیا دوں گا میں نے جتنا دیا اتنا ہی تو لینے کھا رکھتا ہوں وہ اس لئے واپس نہیں لہتے کہ بچی خوچی عزت چلی جائے اور آج وار صاحب کے زمانے میں ہم نے جس کو کچھ بھی نہیں دیا اس کی پوری عزت لینے کے لئے تیار کوئی خبر کہیں سے مل گئی کوئی بات کہیں سے مل گئی اس کو زور شور سے پیش کر دیا آفت آئی ہے نہیں دین گیا نہیں یہ عزت لینا دین ہے یا بے دین ہی دین اس دور آخر دین کی حفاظت کو دین کو بچا کے رکھ امام نے فرمایا دعا غریق ہو کہ دعا غریق یا اللہ یا رحمان یا مقلب القلوب ثبت قلب على دین اک یا اللہ رحمان ایک دلوں کو بلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ بات یہ نہیں کہ میرے قدم وں پر قادم سب قلب میرے قلب کو قابل ہر یہ دین ہے یہ سب سے بڑی علامت ہے اور سب سے بڑی دولت ہے جو اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں میرے گزارش آپ سے بار بار یہ ہی ہے کہ جو پاکیزہ دین اہل بیت نے آپ کو عطا کیا ہے پلیز امانت کے ساتھ دین اپنے بچوں تک پہنچا دیجئے اگر آپ نے بچوں تک دین نہیں پہنچا یا تو آپ خدا کے بارگاہ میں سوال آپ سے کیا جائے گا تم نے ہمارے بچے کو خراب کیوں کیا کنٹرول کیجئے گھر میں ٹی وی پر کنٹرول کیجئے واتساب پر کنٹرول کیجئے سوشل میڈیا پر یہ بچوں کا ذہن سب سے قیمتی سرمایہ ہے پلید اپنے بچوں کو گبراہیوں سے بچا لیں پلید اپنے بچوں کے دین کا خیال لگ ہیں جہاں خدا کی بہرگاہ میں آپ ہاتھ اٹھا کر کے ان کی صحت کی دعا کر رہے ہیں میری دعا ہے والدین سے کہ آپ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے جا یہ کہتے میرا بچہ سالم رہ دعا کریں پروردگار میرے بچے اہل عبیت کے دین پر قائم رکھ دل سے دعا مانگیں گرگلا کر دعا مانگیں سجدے پر سر رکھ دعا مانگیں پروردگار میری اولاد کو اپنے دین سے دور مت کر دعا کریں ہمارے بچے دین پر قائم رہے اور صحیح دین پر قائم رہے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو وان احد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام والعشف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمين اب القاسم محمد والعالی طیبین الطاہرین الماسومین سیم علی بقیت اللہ فی العالمین واللانت الدعیمت الباقیت والعادائه مجمعین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ برین علی ابن ابن طالب سید الوسی اللہ 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 سلی سلی مولاتنا خاطمت الزہراء سیدت نساء العالمین اللہ سلی حسن 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 سید شباب اہل جنت و امام المسلمین اللہ صلی علی بن حسین زیل العبدین و محمد بن علی الباقر و جعفر بن محمد ساتھ قائمت المسلمین اللہ صلی علی جعفر القادم و علی بن موس رضا و محمد بن علی التقی جواد اہمت المسلمین اللہ صلی علی بن محمد حسن بن علی زکی اسکری امام المسلمین اللہ صلی علی سیدہ مولانا صاحب الحیبت رسکر والغیبت اللہ حجت بن حسن القائم المنتظر المہدی اللہ صلی علی محمد و آل محمد اللہ صلی علی محمد و آل محمد اللہ صلی علی محمد و آل محمد فرودگار امام اس کے ذور میں تاجیب فرما حراف و بلا سمار امام کی فادت فرما ہر رنج و معلم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما و و و و و و امال جو اہل بیت کو نا پسند ہم ان سے دور رہنے کی تو فرما تنایت فرما پربردگار اس دور اسلام میں ہمارے ایمان و دین کی حفاظت فرما اس دور آخر زمان میں اپنے اہل بیت کے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیقات مرحمت فرما ہمارے مراجع کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پربردگار قلب مقدس امام زمان خمس رازی و خوشنود فرما پربردگار ہمارے جوانوں کو دنیا کے بہترین جوانوں میں شمار فرما ان کو علم امام اخلاق دنیا کے بہترین جوانوں میں قرار فرما پربردگار قلب مقدس امام زمان خمس رازی و خوشنود فرما اعوض باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم وَلَعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرُ إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَبَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَبَاسَوْ بِالْسَابْرُ امام کی سلامتی کے لیے بچوں کی ترقی کے لیے اور دعانوں کی صحیحت کے لیے اور بقیہ جو لوگ بیمان خاص جن لوگ انتماس دعا کے محرد مخصوص کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم امَّا يُلیبُ المصدر اِلَّا دَعَاهُ وَيَخْشِفُ السُّو امَّا يُلیبُ المصدر اِلَّا دَعَاهُ وَيَخْشِفُ السُّو امَّا يُلیبُ المصدر اِلَّا دَعَاهُ وَيَخْشِفُ